بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس میں ہوں غلام علصول امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ڈیئر سٹورنٹس ہماری آج کی وڈیو ہے اسو سیئٹ ڈگری انی لائبریری اینڈ انفرمیشن سائنس آج کی وڈیو میں جب ہمیں ڈسکس کریں گے اسو سیئٹ ڈگری کیا ہے اور اس کے بعد لائبریری سائنس کیا ہے اس کا الیجیبیٹی کرائیٹیریہ کیا ہے اس کا دورانیا کیا ہے اس کا میرٹ کتنا ہے فی پیکجز کتنے ہیں اور اس کے سمیسٹر کون کو کتنے سمیسٹر ان سمیسٹر میں پڑھائے جانے والے سبجیکٹس کون کون سے ہیں اس ڈگری کا سکوپ کیا ہے اور اس ڈگری کے بعد آپ کیا کیا جاب کر سکتے ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ آپ کا اوڈمیشن ملے گا کے نہیں ملے گا ایکسپینس کتنا ہے آپ کے سیلری پیکجز کتنے ہو سکتے ہیں تو ڈیئر سٹورنٹس بات کیجئے اسوسیٹ ڈگری کی یہ سٹورنٹس پہلے جس طرح بی اے بی ایسی دو سال کی ڈگری کروائے جاتی تھی اسے ڈگری کو رینیم اور چند سبجیکٹس کو چین کر کے اسوسیٹ ڈگری اس کا نام رکھ دیا گیا ہے اور یہ اس ایکول ٹو گریجویشن ہوتی ہے چودہ سالہ تعلیم کے برابری ہے لائبریری سائنس لائبریری انفرمیشن سائنس ہمارے پاکستان میں جتنے ہمارے تعلیمی ادارے ہیں سکول کالج یونیورسٹیز ان میں لائبریریز ضرور ہوتی ہیں اور وہ لائبریریز کا جو انچارج ہوتا ہے وہ اس کے یہ جو سٹڈی ہے یہ اس ریلیٹیڈ ہے اور اس کے بعد سکول کالج یونیورسٹیز سے خات کا بھی دیگر جو پاکستان میں انٹرنیشن لیول کی لائبریریز آ جاتی ہیں وہاں بھی اس کی ویکنسیز ہوتی ہیں اور دیا سٹوڈنٹس اس کے الیجیبیلیٹی کریٹیریہ کی بات کی جائے تو آپ انٹرنیشن کے بعد اڈمیشن لے سکتے ہیں آپ نے ایف ایسی میڈیکل کی ہے آپ نے ایف ایسی پری انجینی کی ہے آپ نے آئیسیس کیا آپ نے آئیکوم کیا آپ نے ڈی کوم کیا آپ نے ایف ایٹی کیا یا انٹر کے ایکول کوئی آپ نے ڈگری حاصل کیا ہے اے لیول ہے یا ڈی اے ایک تین سال کا ڈبلومہ انٹر کے ایکول ہوتا ہے اس کے بعد آپ علی جیبہ لے اگر اس کے میرٹ کی بات کی جائے تو ڈی اے سٹوڈنٹس آپ کے پاس پاسنگ مارکس ہونا ضروری ہے آپ علام اقبل اوپن اینورسٹری میں اڈمیشن لے سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر اس کے دورانیاں کے بات کیجئے تو ڈی اے سٹوڈنٹس یہ دو سال کی ڈگری اس کے چار سمیسٹر ہوتے ہیں اور ہر سمیسٹر کا دورانیاں چھ ماہ ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں اس میں پڑھائے جانے والے سبجیکٹس کون کون سے ہیں یہ اس کے کورڈ ٹمبر ہیں یہ کورس ٹیٹل ہیں یہ میڈیم اور یہ کریڈٹ آرز 416 اسلامک سٹڈی اسلامیات اردو میڈیم 3 کریڈٹ آر 418 اخلاقیات اگر مسلم کے لیے ہے اردو میڈیم 3 کریڈٹ آرز اس کے بعد ہے 417 مطالعہ پاکستان اردو میڈیم ہے 3 کریڈٹ آرز اس کے بعد ہے انگلیش اساول انگلیش میڈیم ہے 3 کریڈٹ آرز اس کے بعد ہے 1431 یہ بیسک انفارمیشن انڈ کمیونکیشن ٹکنالوجی انگلیش میڈیم ہے 3 کریڈٹ آرز تو دی اے سٹڈنٹ ان دونوں میں ایک چوز کرنا ہوتا ہے اور یہ جو سبجیکٹ ہمارے پاس بیسک انفارمیشن کمیونکیشن ٹکنالوجی ہے اس میں سٹڈنٹ کے لیے چائز ہے یہ اردو اور انگلیش میڈیم دونوں میں ہے آپ اردو اور انگلیش میڈیم میں جو میڈیم آپ کو آسان ایزی لگتا ہے آپ وہ چوز کر سکتے ہیں اسی میں آپ مشکل جمع کروا سکتے ہیں اور اسی میں آپ پیپر دے سکتے ہیں اگر آپ نے اردو میڈیم چوز کیا ہے تو آپ نے آسائنمنٹس اور پیپر اردو میڈیم میں اوکی کرنے ہوں گے اگر انگلیش میڈیم چوز کیا ہے تو آسائنمنٹس اور پیپر انگلیش میڈیم میں ہی کرنے ہوں گے یہ 12 کریڈٹ آرز کو ٹوٹل بڑھتے ہیں کیونکہ ان دونوں میں سے ہم نے ایک چوز کیا ہے اب بات کیتے سیکنڈ سمیسٹر کی فور ڈبل ڈو کوڈ وسائل کتب خانہ تنظیم و ترتیب اردو میڈیم ہے سکس کریڈٹ آر پرنسپل آف اکاؤنٹنگ فور تھری ایٹ انگلیش میڈیم ہے تھری کریڈٹ آر من فور ٹو فور انگلیش میڈیم ہے انگلیش انگریزی ہے سیکنڈ پارٹ ہے انگلیش میڈیم ہے تھری کریڈٹ آر بزنس میت انگلیش میڈیم ہے تھری کریڈٹ آر اس کے بعد ہے ایڈورٹائزنگ فور سکس ون انگلیش میڈیم ہے تھری کریڈٹ آر اس کے ایٹین کریڈٹ آر بنتے ہیں اور تیسرے سمیسٹر کے دیا سٹوڈنٹس بات کی جائے تو فور ٹو تھری خدماتے کتب خانہ اردو میڈیم سکس کریڈٹ آر فور جلو سکس معاشیات پاکستان اردو میڈیم سکس کریڈٹ آر بزنس ٹیکسٹیشن انگلیش میڈیم ہے تھری کریڈٹ آر اس کے ایٹین کریڈٹ آر بنتے ہیں فور سمیسٹر میں دیکھئے فور سکس ون درجہ بندیوں کا ٹی لائک اردو میڈیم ہے سکس کریڈٹ آر ٹو ڈیبل بعد 5 psychiatrist بدتیگ النو کتب اردو میڈیم ہے تھری کریڈٹ آر اُس کے بعد ہے اڈیٹنگ انگلیش میڈیمات سکس ایک آمètres ایٹری کریڈٹ آر ڈیزنس سٹائٹیکس انگلیش میڈیمات سکس کریڈٹ آر اس کے ایٹین کریڈٹ آرز بنتے ہیں تو ڈیا سٹوڈنٹس اب اگر ہم بات کریں اس کے بعد آپ ڈائریکٹ پانچ میں سمیسٹر میں کسی بھی پبلک اور پرائیوٹ سیپٹر کے یونیورسٹیز میں لائبریری سائنس میں اڈمیشن لے سکتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو پہ گریجویشن بیسٹ پہ جتنے بھی جابز آتی ہیں آپ اس کے لئے لیجی بل ہیں آرمی میں نیوی میں رینجر میں جس میں وہ گریجویشن چودہ سالہ تعلیم ریکوائر کرتے ہیں اس کے لئے آپ علی جی بل ہیں تیسے نمبر بھی بات کیجئے تو ڈیا سٹوڈنٹس اس ڈگری کا سکوپ ہے یہ غلط باتیں ہیں آپ سے کہا جاتے ہیں اس ڈگری کا سکوپ نہیں یا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا سکوپ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں اس یونیورسٹی کا بہت زیادہ سکوپ ہے جہاں آپ کی پاکستان کی دیگر پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹی کا سکوپ ہے وہاں اسی کا ہزاروں سٹوڈنٹس گھر بیٹھے میٹرکس لے کے پی ایچڈی تک اس یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کر چکے بھی ہیں اور وہ بقیدہ جابز کر رہے ہیں پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز میں اور ڈیا سٹوڈنٹس اس کے اگر فی پیکجز کی بات کیجے بارہ ہزار پہ میں آپ مطلب یہ دو سال کی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں پہلے سمسٹر کی فی ستائیس سو پینتیس سو پہ ٹوٹل بنتی ہے بارہ ہزار سے کم آپ کا خرچ آئے گا آپ اس ڈگری کو حاصل کر لیں گے تو ڈیا سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے اچھی ہوگی آپ کو اس کی سمجھ کمپلیٹ آگی ہوگی لائیبریری سائنس کے بارے میں تو اس کی جو مانگ ہے ڈیا سٹوڈنٹس آپ کے جہاں بھی پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر سکول کالج یونیورسٹیز میں لائیبریری ہے وہاں اس کی ویکنسیز آتی ہیں پاکستان میں دیگر بڑے پڑے اشاروں کی لائیبریریز ہیں وہاں اس کی ویکنسیز ہوتی ہیں اور اس کے بعد انٹرنیشنل لیول کی جو لائیبریریز ہوتی ہیں وہاں اس کی ویکنسیز ہوتی ہیں اور اس کے بعد پرائیوٹ سیکٹر میں بھی آپ کام کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آج کی اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں فی آمان اللہ